بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم ناظرین آپ سب کو رمضان مبارک کا مہینہ مبارک ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی تفیق اتا فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف کرے ہمیں بخش دے ہمیں جہنم کے عذاب سے بیچائے اور ہمیں جنرل تلفر دوس میں عالی مقام اتا فرمائے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا رمضان مبارک سیریز میں لکھنا پڑھنا ہر دم آگے بڑھنا حضور نبی دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت تیبہ سے نبی دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت تیبہ سے رہنمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنا ہمارے لئے باعث برکت ہے باعث مسررت ہے باعث نجات ہے باعث افتحار ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آج سب سے پہلے جو ہم چیز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین صاحبزادیاں یعنی بیٹیاں اور صاحبزادے یعنی بیٹے ان کے نام ان کے اسما گرامی آج ہم ان کو لکھیں گے سمجھیں گے سیکھیں گے اور یاد بھی کریں گے انشاءاللہ تو تمام طلبہ وآلہ وسلم ریڈی ہیں آئیے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام لکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گرامی حضرت عبداللہ والدہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عاملہ علیہ السلام اللہ پاک ان پر سلامتی عطا فرمائے اور ان کو برکتے رحمتے ایک اور والدہ کا نام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ رضائی والدہ جنہوں نے دودھ پلایا ان کو بھی ہم والدہ میں ہی لکھ رہے ہیں حضرت حلیمہ سادیہ چونکہ عرب کا رواج تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو دودھ پلائی کے لیے بہت ہی دور دراز علاقوں میں یا قریب علاقوں میں صحت مند اور اچھی زندگی کے لیے اہل عرب کی دائیوں کے پاس چھوڑ آتے اور وہاں پرورش پاتے اس لئے حضرت حلیمہ سادیہ انہوں نے دودھ پلایا ہم نے ان کو بھی والدہ کے ہی درجے پر لکھ دیا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں صاحبزادیاں اور صاحبزادوں کے نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں تھی چار بیٹیاں تھی نمبر وان سیدہ زینب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری بیٹی سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں ان کی والدہ صاحبہ اور والدے اگرامی اب ہم ان کے صاحبزادوں کے نام لکھتے ہیں یاد بھی کیجئے لکھنا بھی سیکھئے اور پڑھنا بھی سیکھئے رمضان المعارق کے بہت ہی خوبصورت دن اللہ تعالیٰ میں اپنی رحمتیں سمیٹنے کی تفیق عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سب سے پہلے سیدنا قاسم وزر اللہ و تعالیٰ انہو نمہ ٹو سیدنا عبداللہ رضی اللہ و تعالیٰ انہو سیدنا عبداللہ کے جو دو لکب آتے ہیں ان کے دو لکب تھے ایک طیب اور طاہر اور تیسرے بیٹے ان کے سیدنا سیدنا ابراہیم رضی اللہ و تعالیٰ انہو یہ دے ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے صاحبزادیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام ہم نے کوشش کی کہ رمضان مبارک کے اندر جہاں پر ہم بہت سے کام کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بھی یاد کریں سمجھیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی میں برکتی رحمتی آسانیہ تعالیٰ فرمائے ذرا جلدی جلدی تیز تیز لکھا جاتا ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اب یاد بھی کر لیں لکھ بھی لیں اور اس کو پڑھنا بھی آجائے رمضان مبارک میں احسوسی دعا میں یاد رکھئے اپنا ہیار رکھئے اللہ تعالیٰ ہم صاحب کا حمی و ناصیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ